اسلام علیکم سبی لوگ کو پتا ہے جیسے کہ میرے خلاف ایک F.I.R بھی ہے ایک فرضی F.I.R کی گئی ہے سی ایم آساب نے جاہی صاحب نے میٹر یہ ہے کہ میں چھ تاریخ میں سی ایم آفس پہنچا تھا وہاں پر پورا پورا نیگلیجنس کیا گیا تھا ایک بی امیس کا پیشنٹ ہے سوھیل اس کی جان خطرے میں تھی میں وہاں پہنچا اس سپنٹ بہت روائلینڈ تھا میں نے ان کو روک نہیں کوشش کری اور پورے میٹر کو میں نے ڈیٹیل میں لیا تو اس میں یہ آیا کہ ڈاکٹرز کی نیگلیجنس ہوئی تھی اس میں میں نے انکوئری سٹ اپ کروائی لیکن وہاں بیٹھے کچھ ڈاک سابوں کی ایگو ہٹ ہو گئی کہ ہم سے ہمارے اوپر انکوئری کیسے بیٹھائی جا رہی ہے تو اس باکلا ہٹ میں انہوں نے میرے خلاف ایف آئی آر کری جبکہ وہاں پر اور بھی لوگ تھے شیروانی میں بھی لوگ تھے اور ویسے بھی لوگ تھے کسی یہ خلاف ایف آئی آر نہیں ہے میرے خلاف ایف آئی آر یہ ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے کیونکہ میرا یونین کے فرسٹ ایسے سٹینڈ کے لیے تھا کہ پرائیویٹ پریکٹس کو میں روک ہوں گا جو سیونٹی پرشن ڈاکٹرز پرائیویٹ پریکٹس میں ہیں جو کی یونیورسٹی کے لیے ایک مناسب بات نہیں ہے ایم سی آئی کی رولنگ کا وائلیشن کیا جا رہا ہے اس میں میرا کلیر سٹینڈ تھا اس سے ہی لوگ پریشان ہیں دوسری چیز کچھ ڈاکٹرز ٹائم پر نہیں پہنچتے ہیں کیونکہ نو بجے کی ٹائمی ہے ساڑا دس بجے پہنچ رہا ہے اس پر میرا سٹینڈ تاک یہ نہیں ہونے دوں گا تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہر کیس میں ایک نگلیشن سامنے آ رہا ہے پچھلے کچھ ٹائم سے اگر دیکھا جائے تو اس ٹوڈینٹ کا پرپر ٹریٹمنٹ نہیں کی دیا جا رہا ہے جے آر جو کی سٹوڈینٹ سے ان سے ٹریٹمنٹ کروائے جا رہا ہے ان کی کوئی گلتی نہیں ہے جبکہ سٹوڈینٹ کو سینئر کنسلٹنٹ دیکھیں وہ نہیں ہو رہا ہے پیشنٹ پہ لاپروہی بڑھتی جاری ہے خاص طرقے سٹوڈینٹ پہ تو اس میں میرا اس سٹوڈینٹ کے فیور میں ساری چیزیں میں کر رہا ہوں مجھے مطلب ایک پلان کے تھرو مجھے پھسایا جا رہا ہے اس پہ میں سٹوڈینٹ سے اپیل کر رہا ہوں کہ سٹوڈینٹ اس چیز کو دیکھیں اور خود اس میں انیشیئٹ لیں اور مجھے پوری امید ہے ویسی صاحب سے کہ وہ اس فرسی اف آئی آر جو کی ایک جنون پرسیڈنٹ کے خلاف ہوئی ہے جو کی ایک جنون کام کر رہا ہے اس پہ ویسی صاحب سخت سخت کاروائی کریں گے سی ایمو کے خلاف اور اگر اس میں ناکامیابی ہوتی ہے ویسی صاحب نہیں کرتے تو اس کے بعد جو سٹوڈینٹ کل فیصلہ دے گا اس کا ذمہ دار یونیورسٹی ایڈنسیشن ہوگا اور میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں کہ حق پہ کون کھڑا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ